اس کے بعد ہم آتے ہیپٹائیٹریز کے علاوہ ٹائفوائٹ پہ سیکنڈ نمبر پہ ٹائفوائٹ اتنا زیادہ کومن ہو چکا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ میں آپ کو ٹائفوائٹ ملے گا میں بہت سارے پیشنٹ جو چیک کرتا ہوں اس میں سے اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ اکثروقات ٹائفوائٹ کا ہوتے اور ان کے علامات بہت ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں جیسے پہلے علامات تھے آج وہ نہیں رہے کبھی کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کمزوری سی محسوس ہو رہیتی ہے چکر سے آ رہے ہوتے ہیں بوک اکثر نہیں لگ رہی ہوتی ہڈیو میں درد ہوتا ہے اکثر تیز بخار نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اس کی سکسٹین اسپیشیز آ گئی ہے اور آپ یقین کرے جتنے بھی بلڈ سی ایس میں نے پیشنٹ کے کرائے ہیں زیادہ تر لوگوں میں ساری دوائیہ ریزسٹن دے یہ سب سے بڑی حیرانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دوائیہ ریزسٹ ہو رہی ہے صرف ازیترو مایسین اور میروپینیم دو ڈرک ہمارے پاس رہے گئی ہے جو کام کر سکتی ہے آگے ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم دوائیہ بسکٹ اور کیک کی طرح کارے ہوتے ہیں آگے اگلے پانچ سے دس سالوں میں خدا نخواست ان دو کی بھی ریزسٹنس آ جائے گی پھر ہمارے لئے ٹائفائٹ کو ٹریٹ کرنے کے لئے کوئی میڈیسن باقی نہیں رہے گا تو سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بروقت تشخیص کروائے اگر آپ کے گھر میں ہیپٹائٹیس کے مریض ہیں یا ٹائفائٹ کے مریض ہیں تو فوراً اپنے تشخیص کروائے اور ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ بروقت اس کا علاج ہو سکے اگر ٹائفائٹ کی بات کرے تو گندہ پانی سے ہی لگتا ہے ہمارا پانی تو بڑے شیروں میں آپ کو زیادہ تر الودہ ہی ملے گا تو کوشش کریں کہ آپ پیور وارٹر کا استعمال کریں پانی اُبال کی پیئے کیونکہ یہ جلاسی مر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اگر پروپر لی یہ اُبالنے سے نہیں لیکن کم ہو سکتا ہے ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنا چاہے پانی کے اوپر باہر کے کانوں کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ اتنا تیزی سے ٹائفائٹ پیلتا ہے جتنا تیزی سے کرونا نہیں پیل لاتا جتنا تیزی سے یہ ٹائفائٹ پیلتا ہے میں نے پیشن میں دیکھے آٹھ آٹھ دس دس پیشن کو بھی گھر میں ٹائفائٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ پیلانے یعنی ہاتھ ملانے سے بھی پیلتا ہے اتنا خطرناک یہ جراسیم ہیں کہ اگر ایک بھی انفیکشنز گھر میں آ جاتا ہے تو آٹھ سے دس لوگوں کو آرام سی لگ سکتا ہے اور سب سے بڑی وجہ دوسرے جو گھروں میں ہیں وہ ہے واشٹروم کا صحیح ترقہ سے صاف نہ ہونا میں نے باقاعدہ پیشن سے پوچھا ان کے جن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لگے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ واشٹروم کا صاف نہ ہونا کیونکہ بڑے پشاب میں یہ جراسیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور اسی لئے یہ پیلتا ہے وہاں سے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے صفائی کے خیال لکھنا ہے اور کنٹیمنیٹڈ وارٹر سے دور رہنا ہے تاکہ یہ جراسیم زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائے اور پھر تشخیص بھی جلدی ہو اور پھر علاج بھی پروپر ڈاکٹر سے ہو تاکہ یہ مزید نہ پیلے اب آتے ہیں نمبر تری پہ ایچ پائلوری اس وقت پورے دنیا کے اندر پچاس پرسن لوگ ایچ پائلوری سے